ہی فیلوز ہمیشہ کی درہ بہت مزددار سا ویلوگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہم نے فلائٹ لی کراچی کیا اور کراچی پہنچے اور اچھا موسم تھا درجہ حرارت بہتر تھا تو ہم نے جاتے ہی ناشتہ کیا ناشتے کے لیے ہم ایک وہاں کے لوکل ریسٹورنٹ میں گئے بہت اچھی ایمبینس انہوں نے بنائی بھی تھی بہت اچھا لگا ناشتے سے فری ہوتا ہی ہم سب سے پہلے دن گزارا اور اس کے بعد تقریباً شام کے قریب ہم پہنچے سی ویو پر کراچی آئیں اور سی ویو پر نہ جائیں that would be unfair تو ہم ڈیریکٹلی سی ویو پہنچے جو کہ کلیفٹن میں واقع ہے بے شمار لوگ یہاں پہ موجود تھے سائی ڈبز میں بٹ مین ایریا میں زیادہ کراورٹ نہیں تھا کیونکہ ویگ ڈیز تھے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کیا ریت میں پانی ہوتے ہوئے دور دراز ایریا تک جا رہا تھا جس کی ویسے ریت میں کافی نمی تھی اور ہمارے وہاں پہ ایکسپلور کرتے کرتے سورج کی غروب ہونے کا ٹائم آ گیا لوگ دھیری دھیرے کچھ آ رہے تھے کچھ جا رہے تھے اور انتہائی خوبصورت دلکش منظر جو ہے وہ اس وقت آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ لوگ کے لیے کیپچر کیا اور پیش کر رہے ہیں اسی طرح تو ہم نے بھی اس نرم ریت پہ پاؤں رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی میموریز بیل کرنے کی کوشش کی سورج کو ہم نے رخصد کیا اور اس کے بعد کچھ آتی اور جاتی لہروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے گئے ساتھ ہی ہمیں سجادہ علی کا وہ گیپ بھی یاد آ گیا کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں لہریں آتی تھیں پاؤں کو چھوکے واپس چلی جاتی تھی اور خوشی محسوس ہوتی تھی کہ یہ نیچر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے مسخر کر دیا گیا ہے سو ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ایکسپلورنگ جاری تھی ہم نے چاروں طرف آپ کا دکھایا اور اس دفعہ جب میں گیا کراچی تو میں نے دیکھا کہ کافی ارگنائز چیزیں تھی صفائی کا بہت خاص خیال رکھا گیا تھا اور لوگ بھی تھوڑے سے اس حوالے سے موٹیویٹڈ دکھائی دے رہے تھے کہ وہ صفائی کا بھی خیال رکھ رہے تھے سی ویو کو انہوں نے کافی صاف رکھا مغرب کی اعظان ہوئی تو ہم نماز پڑھنے بیٹھے نماز کے بعد سوچا کہ جاتے جاتے بھی ایک منظر آتے لئے کیپچٹ کر دیں تو دار بوز آل آباؤٹ سی ویو کراچی کیسے لگا بتائیے گا ضرور